موسیقی 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 ہماری جو جنگ ہے وہ جارے جائے گی کوئی میڈیائشن قبول نہیں کریں گے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے پھر کیا ہوا کہ رات کو اسرائیلی وزیراعظم اور اسرائیل کی جانب سے جو بیان سامنے ہے وہ یہ ہے کہ we will declare our ceasefire even if Hamas does not accept it تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی جس میں اس پہ میڈیائشن جو کی ہے وہ مصر نے کی ہے گو کہ پاکستان اور ٹرکی بھی اس کا کریڈڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی سفارتی کوششیں ہوں گی لیکن میجر جو سامنے آئی ہے وہ خود میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو بیان کیا تھا بتایا تھا کہ خود اسرائیل کیلئے یہ جنگ بہت بڑا چین بن چکی اور وہ کسی طریقے سے نکلنا چاہتے ہیں اور سیز فیر کا اعلان کرے گا اور وہی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ شب اسرائیلی وزیراعظم جو چار الیکشن ہونے کے باوجود وہاں پر کوئی مستقل حکومت نہیں بن سکی اور حکومتی سطح پر ایک بہت بڑا بہران دوچار تھا اور اس بہران سے نکلنے کے لیے نیتن یاہو نے آخری کوشش یہ کی کہ ہم ماز کے ساتھ جنگ کیا جائے اور شاید کوئی ایسی فتح مل جائے جس کے ذریعے وہ جو ہے یہ باور کرانے میں اپنے لوگوں کو کامیاب ہو جائے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا دو مہینے گزرنے کے باوجود وہاں پر حکومت کا پانچ میں الیکشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت تمام صحافی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں میں اگر بات کروں فلسطینی صحافی ڈاکٹر ناصر الالہام کے جملے سن لیجئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں جناب کہ غزہ باوجود بمباری شہیدوں کے جنازے اٹھانے کے مسکر آ رہا ہے یہ اس کے الفاظ ہیں جو فلسطینی صحافی ہے جبکہ تل عبیب ایٹمی قوت جدید تیارے بری فوج سے لے کر سب کچھ لے کر اس وقت رو رہا ہے دنیا کا کوئی اصلہ کسی بچے کو شکست نہیں دے سکتا دنیا کی کوئی فضائیہ کسی کے خواب کو تباہ نہیں کر سکتی غزہ پٹی سے کچھ تک اور حتی گرین لائن تک عوامی جلوس خوشی کے اعلانات کر رہے ہیں لوگ قبل اول کی آزادی کو آخری مراحل میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا آغاز دیکھ رہے ہیں آج جب جمعہ مبارک کا دن تھا تو فلسطینی ہزاروں کی تعداد میں جوش و خروش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ بیت المقدس کی طرف بڑے وہاں پر نماز جمعہ دا کی اور وہاں پر دیکھنے والی جو دوڑیں لگے ہوئی تھی وہ اسریلی فوجیوں کی تھی وہاں پر اگر آپ سکرین پر بھی میں کوئی دکھا سکتا ہوں کہ کس انداز میں پتھروں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بھگایا اور دوڑا کے رکھ دیا لیکن اگر کسی کے اوپر خوف نہیں تھا کوئی اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا وہ جو ٹوٹے ہوئے گھر تھے اس کے باوجود وہاں پر ان کی خوشی دی دنی ہے ان کو کوئی ایسا غم نہیں ہے کہ جس سے یہ لگے کہ وہ شکست پھا گئے ہیں بلکہ وہ فاتحانہ انداز میں اپنے اس ملبے پہ کھڑے ہو کر فلسطین کا پرچم ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ ہار چکا ہے اور اس کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے خوشی کے جو شادیاں ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑی مضاہمت کا سامنے پبلک اپیہن کا سامنے بڑے بڑے انٹرنیشنل جو صحافی بھی ہیں ماہرین بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ہار چکا ہے نیتن یاہو ہار چکا ہے گزشتر وزی ہم یہ بات کرتے کہ اگر یہ سیز فیر کا اعلان ہماس کرے گی تو نیتن یاہو اس کے اپنے کریڈٹ میں ڈالے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ بلاخر اس کو جو ہے اسرائیلی وزیراعظم نے جو ہے اپنی کابینہ کی منظوری سے اس کا اعلان کیا اور منظوری اس لیے لی کابینہ کی تاکہ یہ ملبہ جو ہے اس نیتن یاہو کے اوپر جنگی جرم کے مرتقے فرد کے اوپر اکیلے آئید نہ بلکہ یہ برڈن جو ہے اس نے اپنی پوری کابینہ پر ڈالایا اور اب یعنی کہ شکست جو ہے اس نے اپنی پوری کابینہ پر ڈال دیئے اگر اس کو فتح ملتی تو کہتا کہ میری پالیسی اور میرے کریڈ پر جاتی ہے ساری فتح لیکن یہاں پر اس کو شکست کا موت توڑ جا وہ سامنا کرنا پڑا اور اب جو ہے پورے غزہ میں فلسطینی جو ہے صبح سے لے کر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جشن ہیں وہاں پر ریلیاں ہیں ایک چند نمونیں آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے اور پھر اندازہ لگائیں کہ غزہ کے لوگ اس جنگ میں کیونکہ یہ چوتھی جنگ تھی اور اس جنگ میں کتنے خوش ہیں کہ وہ ایک دنیا کی چوتھی بڑی ایک طاقت ایٹمی پاور اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک ایسا علاقہ کے جو چاروں طرف گھرا ہوا ہے جس کو اپنے مسلمان ملکوں نے بھی بند کیا ہوا ہے اور حتیٰ کہ زخمیوں کے لئے بھی راستہ نہیں کھول رہے انہوں نے ایک طاقت کے ساتھ ٹکرائے اور ان کو اس کے ارادوں میں شکست سے دوچال کے یہ صرف ویڈیو دیکھئے جنابی علیہ آپ نے دیکھ دیا کہ کس انداز میں وہ لوگ خوش و خرم ہیں وہ ازادی کا جشن بنا رہے ہیں ان کو اپنی فتح قریب نظر آ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس تمام تر بے سرو سامانی کے باوجود ہم جو ہے یہ جنگ جیت چکے ہیں اچھا ایک بات کی جاتی ہے کہ اس سارے معاملے میں کون کس کے ساتھ کھڑا تھا خود نیتن یاہو نے جنمن وزیر خارجہ کے ہمرا جو پریس کامفرز کی میڈیا میں جو گفتگو کی وہ ذرا ویڈیو دیکھیں وہ کس کا نام لے رہے ہیں کہ کس نے ہم ماس کو سپورٹ کیا یہ ذرا اپنے کانون سے آپ سنیے ہیں ای چیم ہوتا ہے ڈیو زیاد زیاد وگہ جو دلیل کو حیث کھڑا تھی کس کو بھی خدم پر رہے ہیں zoom اس سے فورڑا ہے ، فنکہ گزہ کا سمچنہ طور پر پر ما س پاس اسلامی جواهر ہے اور شامل برای طور پر کمہ آنیا ایک بھرام حساس پر آنیا اور نقوم ہے جدے اس میں سمچنہ زیادی طور پر جسد بھی جزیں گزہ اشراء ضروری برای plٹا ، فرمان شر طور پر آنیا اسم وقتی بدل روڑی اشار طور پر آنیا از میں اژراک اور من بھی سریا جنابی علیہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایران کے بارے میں اور مقامتی تحریکوں کے بارے میں کیا موقفہ پناہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور آج بلاخر تمام تر بے سر و سامنی کے باوجود غزہ کے مسلمین کو یہ فتح نصیب ہوئی ہے اور پاکستان کے وہ جو دو نمبر لبرلز ہیں جن کے پیڑ میں مرور اٹھ چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو کیا مل ہے فلسطینی تنظیموں کو کیا مل ہے اسرائیل کا کیا بگڑا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسرائیلی جتنے انہوں نے چھپائے ہیں اپنے کیجولٹیز اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن جو ان کو فینینشلی جتنے راکٹس ان کے اوپر گرے ہیں نو ہزار سے زائد ہماس نے راکٹ فائر کیا وہ تنظیم جو غلیلوں سے شروع ہوئی تھی آج وہ راکٹس کے ساتھ اور ڈرون اٹھانے کے ساتھ موجود ہے اور اس نے ایک ایسی طاقت کو ایسی سپر پاور طاقت کو گھٹنے ٹکنے پر مجبور کیا ہے جو پینسٹھ کی جنگ میں تین عرب ملکوں کو پلک جھبتے ہی اردن سے سہرہ سینہ اور شام سے گولان کی ہائٹس چھین لی دی آج وہ کسی ایک بھی انچ پر آگے نہیں بڑھ سکا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے فیڈم ایک سے سب رکھا کیجئے گا مجھے دیجئے جو اللہ حافظ